اچھا مولانا صاحب آپ ماشاءاللہ اپنی اہلیہ کا اپنے خطابات میں بہت دفعہ اپنے گھر کا ذکر ہوتا ہے یہ اہلیہ ماں کی پسند تھی یا خود چونی تھی ہاں میں مولوی کو کون پسند پہ دیتا اور جب میں نے بیٹا میں نے سیونٹی ون میں میڈیکل نائنش ہوگی اس وقت ڈاکٹر ایک بہت بڑا امیش تھا اور مولوی ایک گندگی کا کیوڑا شمار ہوتا تھا اور میں جس سیملی سے تعلق رکھتا ہوں ہم پنجاب کے لوکل زمیدار ہیں جو تکبر سے بھرے ہوتے ہیں میں نے جب وہ راستہ چھوڑ کے علم حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو میرے والد رحمت اللہ علیہ نے مجھے گھر سے نکال دیا یہ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا تو صبح میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد باہر سے تشریف لائے دھوتی باندھی ہوئی دھوتی بانتے تھے اس وقت ہماری تو بوڑی عورتوں ہی دھوتی بانتی تھے اس وقت اور کرتا کھلا جیسے ہوتا ہے تو مجھے دیکھتی ان کا پارہ چڑ گیا اور کہنے کے یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھوڑ نکل دیا تو انہیں زور سے کہا کہ میرا لکمہ ہی میرے ہاتھ سے گر گیا تو میں بستر اٹھا کے نکل گیا پھر میں رائیونٹ چلا گیا وہاں اللہ نے مجھے داخلہ دے دیا جب میں فارغ ہوا تو میری فیملی عام طور پر ہم فیملی کو ترجیح دیتے ہیں ان کو رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا تو کہتے ہیں مولوی مولوی نے رشتہ دے دے بھی یہ تو بھیک مانگ کے حالانکہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا پھر کہتا ہے یہ تو لوگوں سے بھیگ مانگ کے کھائے گا لہٰذا یہ میری پسند نہیں تھی یہ ایک جگہ میرا بیان ہوا تو وہاں مستورات میں بیان کے بعد عورتیں آپس میں بات کرنے لگیں مولانا صاحب کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی تو میری بہن بیٹھی تھی وہاں بیان میں وہ کہنے لگی اس کو تو کوئی بیٹی دیتا ہی کوئی نہیں تو میری ساس بیٹھیں تھیں کہ کیوں نہیں ہم انشاءاللہ دیں گے اس طرح سے بات چلی اور میرا رشتہ ہوئی